بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیغام نوری حضر مفتی آزمین فرماتے ہیں تراوی بیس رکت ہر شب سنت محکدہ ہیں ہر غیر معذور مرد و عورت کے لئے مرد کے لئے جماعت بھی سنت محکدہ کفایہ ہے اور مسجد میں جو فضیلت ہے گھر میں جماعت کی وہ فضیلت نہیں نیت سنت تراوی کریں یا قیام اللہل یا سنت وقت کی مطلق صلاة کی نیت نہ کریں تراوی کا وقت فرد عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے قبل وطر پڑیں یا بعد وطر مگر خلاف سے بچنے کو پہلے ہی پڑیں ہر چار رکت کے بعد چار رکت کی قدر اسراحت مستحب ہے اسی عرصے میں تین بار یہ دعا پڑیں سبحانہ ذل ملک والملکوٹ سبحانہ ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی اللہ ینام ولا یموت سبوہ قدوس ربنا ورب الملائکة والروخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستغفر اللہ اللہم نسألک الجننت ونعوذ بکا من النار چاہیں تو صرف کلمہ طیبہ یا دروشریف پڑھیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں قیام پر قدرت رکھنے والا بیٹھ کر نہ پڑے کمزور شخص جس قدر کھڑے ہو کر ادا کر سکے کھڑے ہو کر پڑے جس نے فرض جماعت سے نہ پڑے وہ تراوی جماعت سے پڑھ لے اور وطر تنہا پڑے تراوی کی قضا نہیں کہ دوسری شب میں آج کی پڑھ لیں گے مسائل و فضائل ماہ رمضان و روزہ صفحہ نمبر سات بہار شریعت میں علمگیری سے ہے اگر کسی وجہ سے قتم نہ ختم نہ ہو تو صورتوں کی تراوی پڑھیں اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ علم ترہ کیفہ سے آخر تک دو بار پڑھتے ہیں دو بار پڑھنے میں بیس رکتے ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تُلْقُو بِأَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَ یعنی اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو لاغ ڈاؤن کے ایام میں تراوی مساجد میں چند لوگ پڑھیں اور باقی لوگ گھروں میں پڑھیں جیسے جمعہ و پنجگانہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں گھروں میں اگر کوئی لائقی امامت ہو تو جماعت سے پڑھیں ورنہ تنہا پڑھیں جمعہ جو کہ فرض عین ہے اور جس کی فرضیت زہر سے زیادہ محکد ہے اس کے تعلق سے جس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسے ہی رمضان میں تراوی و دیگر نمازوں میں بھی کریں ازانیں کہتے رہیں اور ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے رہیں دعا یہ ہے یہ دعا دس مارش کو بھیجی تھی اسے لکھ کر مکان میں آویزہ کیا جائے اور بچوں کے گلوں میں پہنایا بھی جائے ماذا اللہ اس وبا کے زور کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس سال حج میں بھی مختصر لوگ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا کو دور فرمائے محمد عمر رضا خان خادم آستان علیہ رضویہ بریل شریف بائیس شابان المعظم چوتہ سو اکتالیس حجری بمطابق سترہ اپریل دو ہزار بیس